الحمدللہ اہلا وسہلا ومرحبا قبول ہو معدہ سامعین و سامعات گدشتہ درس میں آپ کے سامنے طہارت سے متعلق گفتگو ہوئی جس میں طہارت کے لغوی و اسطلاحی معینی کی تشریح اور حدث اصغر و حدث اکبر وغیرہ کی تفصیلات نیز طہارت کے فوائد پر گفتگو ہوئی تھی اور اب آج ہم آپ کے سامنے عضو سے متعلق کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور عضو سے متعلق ہمارے پاس درجزیل مسائل ہوں گے جو انشاءاللہ قدر تفصیل کے ساتھ میں ذکر قید آئیں گے پہلا مسئلہ آئے گا عضو کی تعریف اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ آئے گا عضو واجب ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ان لوگوں پر واجب ہے اور کب واجب ہو جاتی ہے عضو اسی طریقے سے ایک تیسرا مسئلہ آئے گا کہ صحت عضو کے شرائط کیا ہیں اور ایک چوتھا مسئلہ آئے گا فرائد عضو اور اس کے بعد میں اور بھی چند مسائل آپ کے سامنے پیش کر جائیں گے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عضو کی تعریف عضو کیسے کہتے ہیں اور عضو کا حکم کیا ہے عضو کا لغیمانہ ہے حسن اور نضافت یہ لفظ وضاعت سے مشتقہ بنا ہوا ہے یعنی آدمی صاف سترا رہے آدمی کے اندر حسن پیدا ہو اسے عضو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر شریعت میں یا شرعن جو علماء کرام نے اس کی تعریف کی ہے وہ یوں ہے استعمال الماء في الاعضاء الاربع وهی الوجہ والیدان والرأس والردلان على صفت مخصوصة في الشرع على وجہ التعبد للہ تعالی چار اعضاء میں شریعت کے مخصوص طریقے پر چار اعضاء میں شریعت کے مخصوص طریقے پر عبادت کی نیت سے پانی کا استعمال کرنا حضو کہلاتا ہے چار اعضاء سے مرات چہرہ دونوں ہاتھ سر اور دونوں پیر ہیں یعنی عضو اسطلاح شریعت میں ہے کہ انسان ان چار اعضاء کے اوپر جو شریعت نے طریقے بتائے ہیں عضو کرنے کے اس طریقے کے مطابق ان پر پانی پھیرے اور اس کے ذریعے سے اس کا مقصد عبادت کرنا ہو تو عضو کہلائے گا یعنی اگر انسان اپنی ہاتھ اور پیر کو دھلتا ہے مگر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں تو وہ عضو نہیں کہلائے گا یا شریعت کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان طریقوں کے مطابق اگر انسان اپنی ہاتھ اور پیر کو نہیں دھلتا ہے تو پھر وہ عضو نہیں کہلائے گا جیسے کی آگے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے عضو بنانے کا حکم کیا ہے آپ کو بتاتے چلوں کیونکہ جو محدث انسان ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لئے عضو بنانا واجب ہو جاتا ہے یا اسی طریقے سے بعض احکام ہیں جن میں عضو بنانا واجب ہوتا ہے جیسے توافِ کعبہ وغیرہ آئیے اب دیکھتے ہیں ایک دوسرا مسئلہ عضو واجب ہونے کے دلیل کیا ہے اور یہ کس پر واجب ہوتا ہے اور کب واجب ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتے چلوں میرے ناظرین کہ عضو کا عجوب کتاب سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے نمبر اے قرآن مجید سے اس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اِذَا قُمْتُمِ لَا الصَّلَاةِ فَاَغْسِلُوا اُجُوهَكُمْ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرُجُولَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبًا فَاتَّحَرُوْ سور مائدہ آیت نمبر سیکس یعنی اے ایمان والو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو اور آخری الى آخری الآیہ نمبر دو سننا سے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَحُورِ وَلَا صَدَقَةً مِّنْ غُلُولِ رَوَاهُ مُسْلِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کسی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر عضو کے اور نہ ہی کوئی صدقہ قبول فرماتا ہے جو خیانت کیا ہوا ہو اسی طریقے سے سننا سے ایک دوسری دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً مَنْ أَحْدَسْ حَتَّى يَتْوَضَّ رَوَاهُ مُسْلِمْ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتا جس نے حدث کیا ہو یہاں تک کہ وہ حضو کر لے اور یہ بات اجمع سے بھی ثابت ہے بہنی طور کی اس کے بارے میں کسی مسلمان کا اختلاف منقول نہیں ہے تو معلوم ہوا ان دلائل کے روشن میں قرآن مجید اور سنت صحیحہ اور اجمع ذمت کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ عضو کرنا واجب ہے لیکن عضو کن لوگوں پر واجب ہے تو آپ تو بتاتے چلوں کہ بالغ عاقل مسلمان پر عضو بنانا واجب ہے وہ جب نماز کا ارادہ کرے اگر نماز کا ارادہ نہیں ویسے انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لئے عضو واجب نہیں ہے کب واجب ہو جاتا ہے؟ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے یا انسان وہ عمل کرنا چاہے جس کے لئے عضو شرط ہے اگرچہ اس میں وقت کی پابندی نہیں ہو جیسے کتوافِ کعبہ وغیرہ آئیے ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عضو کی شرائط کیا ہے؟ عضو کی شرائط میں فقہائے کرام نے بہت ساری تفصیلات کو اپنی چھوٹی اور بڑی کتابوں میں ذکر کیا ہے میں مختصرا آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک اسلام آقل اور تمیز یعنی عضو بنانے والے کے لئے اس کا عضو اسی وقت صحیح ہوگا جب وہ مسلمان ہوگا آقل ہوگا اور متمیز ہوگا تمیز کرنے کا اس کے اندر ملکہ ہوگا نمبر دو عضو کی نیت کرنا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات مختفق علی روایت ہے اسی طریقے سے ایک تیسری شرط ہے کی پانی پاک ہو کیونکہ نجس پانی سے اوہ دو نہیں ہوتا نمبر چار چمڑے تک پانی پہنچنے والی چیز کو زائل کرنا یعنی اگر انسان کے ہاتھ پر یا انسان کے چہرے پر یا انسان کے پہر پر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو کی دھلنے کے وقت میں وہ چمڑے تک پانی پہنچنے سے روک دے جیسے کہ ممبتی لگی ہو یا آٹا لگا ہو خوشک ہو گیا ہو اور جب ہم فضو کریں تو وہ چمڑے تک پانی نہ پہنچنے دے تو ایسی صورت میں اس چیز کو زائل کرنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ وہ صحیح نہیں ہوگا اسی طریقے سے پانچویں شرط یہ ہے کہ استنجا یا استجمار کرنا ان کے اسباب پائے جانے کے وقت یعنی انسان بیت الخلا سے نکلا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ استنجا کر لے یا استجمار کر لے یہ نہیں کہ وہ کھڑے کھڑے پیش آب کر کے چلا آیا اور اس کے بعد حضور بنانا شروع کر دیا اس کے لئے ضروری ہی کہ پہلے وہ اس جگہ کی صفائی کر لے اپنی بدن کی صفائی کر لے اس کے بعد میں عضو کرنا شروع کرے نمبر چھے پیدر پہ بغیر انقطع کے عضو بنانا جسے ہم موالات کہتے ہیں فقہا کی استعلاح میں اور ساتمی چیز ہے ان تمام آدھا کو دھلنا جن کا دھلنا واجب ہے یہ نہیں کہ آغضاء عضو میں سے بعد آدھا کو دھل لیا اور بعد آدھا کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اس کی عضو صحیح نہیں ہوگی تو یہ تمام شرائط یہ ساتھ شرائط ہیں جب یہ پائے جائیں گے تو آپ کا عضو مکمل طور پر صحیح ہوگا آئے میں آپ کو بتاؤں فرائضِ عضو کیا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں عضو کے اندر جن کو فقہ اکرام نے جن کو علماء اکرام نے فرائض سے تعبیر کیا ہے یعنی جن کا پایا جانا کمپلسری ہے اور جن کے وغیر آپ کا عضو مکمل نہیں مانا جائے گا عضو شمار نہیں ہوگا اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو سنر اور مستحبات میں شمار کیا گیا ہے اور علماء اکرام نے اس کو ذکر کیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرائضِ عضو کیا ہے نمبر ایک مکمل چہرے کو دھلنا پورے چہرے کو دھلنا پہلا یہ فریدہ ہے عضو کا دلیل اس کی کیا ہے دلیل آئیے میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا اذا قمت مل الصلاة فاخسلو اوجوہکم سورہ مائدہ آیت نمبر سکس میں یہاں پر عرض کرتے چلوں کہ چہرے کے حکم میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے کیونکہ موہ اور ناک چہرے کا حصہ ہیں نمبر دو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلنا دلیل وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھلئے نمبر تین دونوں کانوں سمیت پورے سر کا مسحق کرنا دلیل وَمْسَحُو بِرُؤُسِكُمْ اور اپنے سر کا مسحق کرو کوئی اس سے کہہ سکتا ہے کہ کان کا اس سے کیا تعلق ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الْعُذِنَانِ مِنَ الرَّاسِ اَرْوَاحُ التِّرْمِذِي وَمْنَوَادَ وَسَحُو الْأَلْبَانِ کی دونوں کان یہ سر ہی کا حصہ ہیں اس حدیث کمام ترمیذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن نے اس کو صحیح قرار دیا نمبر چار ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھلنا ٹخنوں سمیت کعبین جسے قرآن مجید کے اندر کہا جا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھلنا اس کی دلیل وَأَرُجُوَ الْأَلْكُمْ الْكَعْبَيْنَ نمبر پانچ مذکورہ بالا امور کو ترتیب وار کرنا ہم نے جو امور آپ کے سامنے ذکر کیے چہرہ پھر دونوں ہاتھ پھر سر پھر دونوں پیر یہ چار چیزیں ہم نے جو ذکر کی ہیں مذکورہ بالا امور کو ترتیب وار کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ترتیب ذکر کیا ہے اور دوسری بات یہ کی جس ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چہرہ پھر دونوں ہاتھ پھر سر پھر دونوں پیر کو دھلا جیسا کہ عبداللہ بن عزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جو صحیح مسلم کے اندر مروی ہے موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی وہ دوسری احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وضو کو بیان کرتی ہیں ان میں مذکور ہے فرائضِ وضو میں سے ایک چھٹی چیز ہے موالات موالات یعنی بے دھر پے بہین طور کی وضو کو اپنے پہلے والے وضو کے فوراں بعد دھلا جائے اس میں تاخیر نہ کی جائے یعنی اگر آپ نے پہلے اپنے چہرے کو دھلا ہے اور اس کے فوراں بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے چہرے کو دھل لیا اور چہرے کو دھلنے کے بعد میں پندرہ منہ آدھا گھنٹہ دوسروں سے باتیں کرنے لگے دوسروں سے ادھر ادھر چیزوں میں مشغول ہو گئے اور اس کے بعد میں پھر خیال آیا اور پھر وضو بنانے کے لیے پھر آپ آئے تو آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے چہرے کو دھل لیا اب چہرے کو دھلنے کی ضرورت نہیں تو ایسی بات نہیں بلکہ آپ کو نئے سرے سے پہلے آپ چہرہ دھلیے اور اس کے فوراں ہی بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سے دھلیے اور اس کے فوراں بعد آپ اپنے سر کا مسحہ کی دیئے اور اس کے فوراں بعد آپ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلیے اس کو کہتے ہیں موالات یعنی پیہ در پہ کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیہ در پہ اضوہ کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیہ در پہ اضوہ کرتے تھے اور دوسری دلیل یہ ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ خالد بن معدان کی حدیث میں یہ بات مذکور ہے کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلن یصلی وفی ظہر قدمہ لمعتن قدرت درہم لم یسیبہ الماء فأمرہ ان یعید العضو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس کے پیر کے اندر چمک موجود تھی ایک درہم کے مقدار میں جسے پانی نہیں پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اضوہ کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا تو میرے ناظرین و میرے سامعین یہ ہیں فرائض اضوہ یہ چھے چیزیں ہیں جن کا کرنا یسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے آئیت کچھ چیزیں نواقض اضوہ میں سے ہیں اور کچھ چیزیں سنن اضوہ میں سے ہیں جنہیں میں سنن اضوہ میں سے کچھ چیزیں ذکر کرتے چلوں دلائل اس کے محروف ہیں سنن اضوہ یادین اضوہ میں مستحب بات اضوہ کہا جاتا ہے مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کرے گا تو اس پر ثواب دیا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا تو اسے گناہ نہیں ہوگا اضوہ شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا اور نمبر دو مسواق کرنا نمبر تین دونوں ہتھیلیوں کو ابتدائے اضووں میں تین مرتبہ دھلنا اور نمبر چار کلی کرنے اوناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا جو کہ غیر روزیداروں کے لئے خاص ہے اور اسی طریقے سے مل مر کر دھلنا اور گنی داری کا خلال کرنا یہاں تک کی پانی اندر تک پہنچ جائے اور اسی طریقے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ داہنے کو بائیں سے پہلے کرنا یعنی پہلے دونوں ہاتھوں پہلے دونوں ہاتھوں میں پہلے داہنے ہاتھ کو دھلنا اور پیروں میں پہلے داہنے پیر کو دھلنا اس کے بعد بائیں پیر کو دھلنا اسی طریقے سے چہرے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو تین تین بار دھلنا واجبی ایک بار ہے لیکن واجبی ایک بار ہے جب وہ مکمل طور پر پورے ہاتھ کو ایک ہی مرتبہ میں آپ دھل لے جائیں تو آپ کے لئے وہ ہے لیکن اگر ایک مرتبہ دھلے میں اگر آپ کا ہاتھ پورا دھلتا نہیں ہے تو آپ کے لئے ضروری ہوگا کہ دوسری بار بھی آپ پانی استعمال کریں یا تیسری بار بھی آپ پانی استعمال کریں اسی طریقے سے سننے لے عضو میں سے یہ بھی ہے کہ عضو کرنے کے بعد میں جو ثابت شدہ دعائیں ہیں ان کو بھی پڑھا جائے آئی ایم ہم آپ کے سامنے اس درس میں مختصرا ذکر کریں نواقض عضو نواقض عضو نواقض کا مطلب کیا ہے اس کا مراد یہ ہے کہ وہ اشیاء جن کے کرنے سے انسان کا عضو ٹوٹ جاتا ہے یا جو عضو کو باطل کر دیتی ہیں اور وہ علماء کرام نے فقہ اعدام نے اپنی کتابوں میں مختصر انداز میں چھے چیزوں کو ذکر کیا ہے پہلے چیز یہ ہے یعنی پیشاب و پاخانے کے راستے سے جو بھی چیز رکھ لے اس سے عضو ٹوٹ جاتا ہے خواہ پیشاب ہو یا پاخانہ یا منی یا مذی یا دم استحادہ یا حوہ کا خالی ہونا اور اس کی دلیلیں بہت ہیں جیسے ایک دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لَا يَقْبَرُ اللَّهُ سَلَاةَ اَحْدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ رَوَاهُ مُسْلِمْ نمبر دو بدن کے باقی جگہوں میں سے کہیں سے نجاست کا نکلنا اگر پیشاب پاخانہ ہے تو مطلق طور پر ناقض ہے ناقض ہے سابقہ نصوص کی وجہ سے اور اگر ان کے علاوات کوئی دوسری چیز ہے جیسے خون اور قائے تو اگر یہ بہت زیادہ نکل جائے تو بہتر ہے کہ ان سے وضو کر لیا جائے احوت پر عمل کرتے ہوئے اور اگر تھوڑا ہوں تو بھی اتفاق انہوں نہیں کیا جائے گا نمبر تین اقل زائل ہو جائے یا ڈھک جائے یا غشی تاری ہونے کے وجہ سے یا نیت کے وجہ سے نمبر چار بغیر کسی حائل کے آدمی اپنی شرمگاہ کو چھولے یا کسی دوسری کے شرمگاہ کو چھولے اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں نمبر پانچ اونٹ کا گوشت کھانا اور نمبر چھے اسلام سے مرتد ہو جانا تو مختصر انداز میں یہ نواقع دون ہو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پیش کیا اور انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کا اکتفا کرتے ہیں اس درد کے اس درد کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ایک نئے درد کے ساتھ کل آپ کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ